السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبیم جعوید اکبال ہر بالیس چینل چینل فکروں سے آپ نے حاضر ہے آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خواتین کے متعلق یعنی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے مختلف عمراض کے متعلق یعنی خواتین کے اندر جو ممائیوں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق جو ہم نے سیریز شروع کی ہے تو ان میں ایک مرز خواتین کے اندر جو بڑا مشہور و باروپیت کی بنہار کہلیں کہ جسمی خاتون جو ہے وہ اس مرز کا شکار رہتی ہے بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو یہ مرز نہ ہوا ورنہ اکثر و بیشتر خواتین کو دوری میں یہ مرز نہ ہوئے تو وہ مرز کیا ہے وہ ہے لی کوریا یعنی سفید پانی کا آنا یا پیدے پانی کا آنا یا کل چھٹ والے پانی کا رہم کی رہم سے خارج ہونا تو یہ آج اس موضوع پر آج ہم نے بات کرنی ہے تو اس مرز کی مکمل آگاہی اس کی تاریخ اس کی اضباب اس کی علامات اس کا علاج اس کی بھی دعوہ پرہیز کے متعلق میں انشاءاللہ مکمل آپ کو آگاہی دوں گا تو یہ ویڈیو میری آپ کو شروع سرے کر آخر تک لاؤں میں سنونی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے بہت دو زم پیدا ہوئی تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں آج پڑھیں جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ میں سامنے بہت دا کیا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے وہ ہے لیکوریا تو لیکوریا کی تاریخ پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ خواتین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو لیکوریا یعنی سفید رتوبت ان کی شرمگاہ سے ان کے رحم سے یہ باہت کھانی کرنا شروع جاتا ہے اگر یہ ایک اتدائی حالتوں میں ہو تو پھر تو یہ سفید رنگ کی رتوبت ہوتی ہے اگر یہ پرانہ ہو جائے یعنی پرانے سرات اس کے دو تیر مہینے چھے مہینے گزر جائے تو پھر یہ رنگر تبدیل کر جاتا ہے پھر اس کی رنگت کیا ہوتی یعنی پیلی بلاہٹ بھی ہو جاتی ہے اگر اس سے بھی پرانہ ہو جائے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سڑا ہوا مواد وہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس کے مطاعی بدبو بھی ہوتی ہے اور پاس ایسی خاتون کے پاس بیٹھنا بھی محال ہوتا ہے تو یہ مختلف لکوریہ کا مطالق اس کی تعریف کے میں یہ بیمانیاں آ جاتی ہیں یعنی یہ اس کے مختلف کلرز ہوتے ہیں جو کہ ایک خاتون کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے تو اس کے اسباب کیا آپ کہیں اس کے اسباب کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے گرم اور مہرہ گزاؤں کے زیادہ استعمال فاس پونٹ گزاؤں کے زیادہ استعمال یا رہم کے اندر ورم اور سونجش کا ہونا یا یہ کہہ لیں کہ خواتین کے اندر حص کا بڑھ جاتا یعنی بعض خواتین کیا ہوتی ہیں ان کو یہ مباشرت کا زیادہ شوق ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ ان کی شہوانی خیالات بہت زیادہ مطاعر میں آتے ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ لکوریہ جو ہے یہ آنا شروع جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آج کا جو فاست میڈی ہے جو فاست دور ہے اس کے اندر انٹرنیٹ کا احتمال ہے یا ایسی گندی ویڈیوز جو خواتین دیکھتی ہیں یا یہ کہہ لیں کہ ایسی کئی ایسے گندے معاملات جن کے اندر ایسی خواتین مطلع رہتی ہیں یعنی اپس کے اندر احتلال یعنی جس طرح آج کے ٹرنڈ بھی چل گئے ہیں کہ خواتین خواتین کے ساتھ وہ مختلف سلسلوں کے اندر وہ اپس میں کر رہی ہوتی ہیں تو یہ سلسلے بھی جو ہیں یہ بھی خواتین کا مرگی لکھو یہ وقت بھی مباری ہے اس کو جنب دیتا ہے تو اس کے علامات جان لیتے ہیں کہ اس کے علامات کیا ہوتی ہیں اس کے علامات کے اندر 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 احتلالی طور پر کیا ہوتا ہے کہ شرمگاستے رہم سے سپیدی مائل ردوبت کھاری ہوتی رہتی ہے یا پیدی ردوبت کھاری ہوتی ہے یا یہ کہہ لیں کہ تقریباً سبزی مائل ردوبت آنے میں شروع جاتی ہے یا بعض دفعہ اندر سے گاہ مواد یا ٹکڑوں کی حالت میں ایسا مواد اندر سے وہ باہر کھاری ہوتا شروع جاتی ہے اور شروع آگاز کے اندر تو کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہوتی لیکن جو جو یہ پرانا ہوتا جاتا ہے تو خواتین کے اندر یہ کہہ لیں کہ بولدہ سمیل اس فاتون سے ہوتی ہے شرمگاست بہت زیادہ فاتون وہ کہہ لیں کہ جو مرد بھی شادی شدہ جو خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مرد اس کے نزدیک جاتا ہے اس کا شوہر اس کے نزدیک جاتا ہے تو وہ قرآت نیسوس کرتا ہے وہ نزدیک جانا پسند نہیں کرتا یعنی یہ خواتین کے اندر یہ اس مرد کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے اس کے علاوہ اس کے علامات میں کمر کے اندر درد رہنا شروع جاتا ہے پیڑو والے مقام میں درد رہنا شروع جاتا ہے جسم نحیف اور کمزور ہونا شروع جاتا ہے کاموں کے اندر درد رہنا شروع جاتا ہے آسان کمزور ہونا شروع جاتا ہے سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے بھوک کے اندر کمی باقیہ ہو جاتی ہے یعنی یہ کئی ایسے اس کی علامات ہیں جو اس مرد کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج جاننے سے پہلے میں اس کی گزا کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گرم اور محرک کتنی گزائیں ہیں اسے مکمل پھریز کریں کھنڈی اور نارمل اور دل قسم کی جو گزائیں ہیں وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو خاطر کا پیدا ہوگا جتنی بادی گزائیں ہیں جتنی گرم بھر رکھ گزائیں ہیں اسے پھریز کریں کولا مشروبات خات پور دن جیتنی گزائیں ہیں اسے آپ مکمل پھریز کریں تو انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے تو اس کا علاج جان لیتے ہیں اس کے علاج کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گلے انار سر جراحت لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا لیتے ہیں آپ نے گیرو لیتے ہیں یعنی گیرو جے بھی آپ نے ایک اور لکھیںو بتا لیتے ہیں سر جراحت لیتے ہیں ایک tenha لکھیںو بتا لیتے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گلے انعر یعنی انار کی جو پھول ہے وہ آپ نے لیتے ہیں چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچور لینی ہے یہ کچور بھی آپ نے ایک طولہ کی نتاہ لینی ہے یہ کلاب کی جو پھول ہے جو پھول گلے انار یعنی انار کی جو پھول ہے یہ بھی آپ نے ایک طولہ کی نتاہ لینی ہے انتباہ کو آپ نے باریک پوڑر بنانے کے بعد جو چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ صبح و شام آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ لکھو گیا جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کی آگاہش میں لیے ایک اور بات بتانا بھی مقصود ہے کہ ہمارا ہم نے عدویات باقیدہ پارسل جو ہم بھیجتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس بڑے ہی مقفید مجھ کا جات ہوتے ہیں جو ہم اپنے دباہ خانہ پر استعمال کرتے ہیں وہ انشاءاللہ پارسل کی سہولت بھی انشاءاللہ موجود ہے اگر ہم سے کوئی دباہی آپ ملوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ورسائی کال کر سکتے ہیں یہ بیرسی کال کر سکتے ہیں نمبر اوپر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناثر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ